بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طالبات آپ سب کیسی ہیں اللہ پاک آپ سب کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں اور آپ کو اپنے حفظ و امامیں رکھیں ایک شاندار اور تابناک مستقبل آپ کا منتظر ہو آمین سمہ آمین سٹورنٹس آج کے اپنے پاک سٹریس کے لیکچر میں ہم انسانی محول کو درپیش خطرات ان کو ڈسکس کریں گے سو اپن یور ٹیکسٹ بک پیج نمبر ایٹی سکس محول سے مراد وہ گد و نواز جو انسانی یا ہر طرح کی جو زندگی ہے اس کو متاثر کرے اسے ہم محول کہتے ہیں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو انسانی جو پاکستان کے ناظر میں آج ہمیں جن محولیاتی مثال کا سامنا ہے ان میں سے چاند ایک تو علود کی جنگلاب کا کٹاؤ زمین کا سہرہ میں تبدیل ہونا اور سیمو تھور بغیرہ ہے لیکن آج کے اپنے اس لیکچر میں ہم جو علودگی ہے اس ٹراپک کو ڈسکس کریں گے محولیاتی علودگی کی اقسام علودگی کی تعریف سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے علودگی کی تعریف صاف شترے محول میں ایسے اجزاء کا شامل ہو جانا جو اس کی قدرتی حالت کو تبدیل کر دے اسے ہم علودگی کہتے ہیں صاف شترے محول میں ایسے اجزاء کا شامل ہو جانا جو اس کے قدرتی حالت کو تبدیل کر دے علودگی کہلاتی ہے محولیاتی علودگی کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ محولیاتی علودگی کی تین اقسام ہیں نمبر ایک ہوائی علودگی زمینی علودگی اور ابھی علودگی اب ہم ان تین اقسام کو جو ہے وہ ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ہوائی علودگی اس کو ڈسکس کریں گے صاف ہوا کر رہے عرض پر بسنے والے حقوق کے علاوہ یعنی کہ انسانوں کے علاوہ نباتات کے لئے بھی اشد ضروری ہے لیکن موجودہ دور میں صاف ہوا کا حصول دن با دن مشکل ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو ہوائی لودگی کی چند اہم وجوہات جو ہیں وہ دومہ خطنناک گیسیں اور گرد وغیرہ ہے دومہ اس میں فیکٹریوں گھروں ٹرانسپورٹ اینٹوں کے بٹوں آنکھ آگ اور سگرٹ وغیرہ کا دوہاں شامل ہوتا ہے خطنناک گیسیں اس میں فصلوں کی خادوں اور کیڑے مار عدویات سے لے کر گروں میں کی جانے والی سپڑے فیکٹریوں سے نکرنے والی گیسیں اور گاریوں سے نکرنے والی مزر سہت گیسیں شامل ہیں گرد اس میں آندھی اور گردوباد کے علاوہ اڑتی مٹی کے ذرات وغیرہ بھی شامل ہیں فضائی الودگی کے سرات یعنی ہوای الودگی کے سرات وہ کیا ہیں زمین کا درجہ حیرارت جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ایسی موسمیاتی تبدیلیوں کے رونما ہونے کا ڈر ہے جس سے انسانوں جانوروں یہاں تک کے فصلوں پر بھی اس کے جو سرات ہیں وہ انتہائی نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بھی الودگی آپ بھی الودگی ہوا کی طرح پانی بھی زندگی کے لیے لازم ہے اگرچہ کررہ ارز کا تین چوتھائی حصہ پانی سے ڈکا ہوا ہے لیکن ایک اندازے کے مطابق اس میں سے صرف تین فیصد پانی انسانی جو استعمال ہے اس کے لیے دستریاب ہے یہ پانی بھی دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے آپ بھی الودگی کی وجوہات کیا ہیں آپ بھی الودگی کی چند اہم جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک گھڑوں اور انڈسٹری کا استعمال شدہ الودہ پانی دریاؤں اور نہروں میں ڈالا جاتا ہے جو کہ فصلوں کے علاوہ آپ بھی حیات کے لیے بھی تباہ گن ہیں اس کے علاوہ سیورس سسٹم کے ذریعے گھڑوں کا الودہ پانی زیر زمین جذب ہو کر ساہ پانی کو خراب کر رہا ہے اس کے علاوہ نالیوں کا پانی دریاؤں اور نہروں میں شامل ہو کر اسے خراب کر رہا ہے اس کے علاوہ فصلوں پر سپریہ کی جانے والی زہریلی دوائیاں زمین میں جذب ہو کر زیر زمین پانی کو الودہ کر رہی ہیں زراعت کے استعمال کے لیے کی جانے والی جو مختلف قسم کی خوادیں زیر زمین پانی میں شامل ہو کر اسے بھی خراب کر رہی ہیں اب بھی الودکی کے اثرات اب بھی الودکی کے باعث بیماریوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے حیزہ ہیپٹائٹس ٹائفائٹ جیل اور اشعوب چسرم یعنی کہ آنکھوں کی بیماریوں کے علاوہ ایسی بہت تعداد میں روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے اب بھی الودکی انسانوں کے ساتھ ساتھ اب بھی مخلوق کے لیے بھی خطرناک ہے جس سے ماہی گیری کے شعبے سے وبستہ افراد کی آمدنی بے حد متاثر ہو رہی ہے اس کی تھرڈ اور لاسٹ جو الودکی جس کو اب ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے زمینی الودکی اس الودکی کی بڑی بڑی وجوہات جو ہیں وہ ہیں جس کو اب ہم ڈسکس کریں ہیں کہ اس کی زمینی الودکی کی کون کون سی وجوہات ہیں اس میں سب سے پہلے گریلو اور فیکٹروں کے استعمال شدہ پانے کا بھیل جانا اس کے علاوہ فضلوں پر سپری اور خات کا استعمال قدرتی افات جیسے زلزلے سیلاب وغیرہ سیمو تھور اور گریلو اور سنتی کورا کٹکٹ کا جمع ہو جانا زمینی الودکی کے اثرات زمینی الودکی سے خورا کی قلت کا شدید خطرہ ہو سکتا ہے تیزی سے بڑھتی ہوئی زمینی الودکی کی فصلوں جنگلات اور جنگلی مخلوق کے لئے بڑی نقصان دے ہے تو یہ ہے سٹورنٹس الودکی کی اقسام جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ الودکی کی تین اقسام ہیں اور اس کو ہم نے ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے ان کی اس کی تین اقسام ہوائی الودکی زمینی الودکی اور عربی الودکی اس کی میں نے آپ کو وجوہات بھی بتائی ان کی پیسہ اب سے پہلے میں نے ان کو آپ کے ساتھ اس کی ڈیفینیشن اس کی تعریف کو ڈسکس کیا گیا اس کے بعد اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے بعد ان کے جو ہے اثرات وہ کس طرح نہ صرف انسانوں پر بلکہ نباتات اور زندگی ہر شعبے میں انسانوں پر جو ہے وہ اس کے بہت گہرے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں آج آپ جو ہے اس میں سے فائیف شورٹ کویسٹن کلاس ورک میں بنائیں گے شورٹ کویسٹنز جو ہیں وہ آپ اپنی ایرف جو نوٹ بک ہے اس پر لکھیں گے اور اس کے علاوہ جو آج آپ کا ہوم ورک ہے اس میں آپ الودکی اور الودکی کی اقسام اس سوال کو جو ہے وہ یاد کریں گے